اللہم ومس سواب حضر سورہ الاروحی المومنین والمومنات اللہم اگفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم عجل لولیک الفرج اللہم ارزقنا شفاعت الحسین جوم البرود بحق حسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد صلوات بہوازے بلند بیمارہ دی شفا واسد بہوازے بلند صلوات حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکتی رسک واسد بہوازے بلند صلوات اللہم حضر محمد وآلہ محمد جملہ مرحوین بالخصوص بانیان مجلس دے مرحوین دی مغفرت و بلندی درجات واسد بہوازے بلند صلوات اللہم حضرین محمد وآلہ محمد حجت دوران امام آخر الزمان علیہ السلام واسد بہوازے بلند صلوات اللہم حضرین محمد حضرین محمد حضرین محمد حضرین محمد اللہم حضرین محمد حضرین محمد حضرین محمد الحمد اللہ حضرین محمد اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم توڑے سامنے پیش کرندی سعادت حاصل کی تھی اللہ حدیث رسول نے اپنے اصحاب دے مجمج مولا امیر المومنین علیہ السلام نو مخاطب کر کے ایک ایسی حدیث ترشاد فرمائی جو آج تک سب دی کتاب مجھ موجود اہل سنت دے بڑے محتبر عالم دین اللہ ابن حجر مکی نے بھی اس حدیث نو سوائے کے محرکہ دے اندر تحریر کیتا کہ نبی رحمت نے اصحاب دے مجمج فرمایا یا علی قیامت تر دن تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ بھی کامیاب ہے اس حدیث پاکچ اللہ دے رسول نے دو کامیابیاں دا ذکر فرمائے ایک کامیابی مولا علی علیہ السلام دی اور دوسری کامیابی مولا علیہ السلام دے شیعہ دی یعنی پیروکار دی جبکہ مولا علیہ السلام اگئی کامیاب دی اور کئی سندہ مولا علیہ السلام کو کامیابی دیاں موجود اور اس دے باوجود رسول اللہ نے پہلے مولا علیہ السلام دی کامیابی دا ذکر فرمائے اور پھر مولا علیہ السلام دے شیعہ دی کامیابی دا ذکر فرمائے مثلاً مولا علیہ السلام کو کامیابی دیاں کتنی ہیں سندن پہلی سندہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے امام بندیاں نہیں بڑھایا اللہ نے بڑھایا ایک کامیابی دی دلی دوسری سندہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے ولی بندیاں نہیں بڑھایا اللہ نے بڑھایا اور تیسری سند کامیابی دی ہے کہ معصوم بھی مولا علیہ السلام نے اللہ نے بڑھایا اور سب تو بڑی کامیابی دیسہ نہ دے ہے کہ سارے دنیا تے آئے تو اپنے کھرائے مولا علی نے اللہ نے اپنے کھرائے دیتا ماشاءاللہ ابتدائے مجلس ہے اور توڑی توڑی جو آت اور توڑا شوق سمات یہ سب دلیل محبت اہل بیت جس مولا علی علیہ السلام کو تسری تھوڑا گوھر کرنا ہے کہ میں آخری آخری لفظ تک اپنی مجلس دے آخری لفظ تک کوشش کرنگا کہ آئیم آہل بیت دنیا رکھا بھی نہ لما تے بغیر علیہ السلام دے بھی نہ لما تے پھر تو صحیح اندادہ کرنے بھی انج نہ لینے سونا لگ دا یا رکھا نہ لینے جن نہ ہوتے اللہ سلام بیجے آیت موجود ہے سلام علی یاسین اللہ نے آل یاسین پر اپنی طرف سے سلام بھیجا ہے جو اللہ کی نظر میں علیہ السلام ہو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کا نام بغیر علیہ السلام اصل اہل ممبر نو اس چیز تے توجہ دیری سایدی کہ انہا ہستیاں دا نام گرامی جو دھولے آ جائے تو کم از کم انہا دے نام نار کوئی لقب علیہ السلام سلوات اللہ تاکہ سنن نارا اس سمجھے کہ پڑھنے والا بے عدب نہیں ہے با عدب ہے تو یہ اپنے باپنوں تو آکھ سکتے ہو نہیں تو جب باپ کو تو نہیں کہہ سکتے تو انہیں تو کہتے کہہ سکتے ہو اللہ علیہ السلام جس مولا علیہ السلام کو اگے ہی کامیابی دیں یا اتنی حسندہ موجود نے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب دے مجمج پھر یہ آکھن دی کی ضرورت آئی کہ یا علی تو بھی کامیابی اور تیرے شیعہ بھی کامیابی تو نبی اور امام دے گالچ بھی راز ہوند ہے کامیچ بھی راز ہوند ہے بغیر حکمت دینا کلام خدا ہے اور نہ ہی کلام مصطفیٰ آل مصطفیٰ ہے تو آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاکش دو کامیابی دا ذکر کر کے اور پہلے مولا علیہ السلام دی کامیابی دا ذکر کر کے اپنے اصحاب دے ذریعہ قیامت تک اپنے ہر امتین پیغام دے دی تا کہ میرے تو بعد جنہوں دل امام بنا لگے کامیاب صرف وہ بندہ اسی جستہ امام بھی کامیاب ہوگیا جستہ امام ناکام ہوگیا بندہ بھی ناکام ہوگیا اگر امام کامیاب ہوگیا تو بندہ بھی کامیاب ہوگیا یعنی کامیابی کسے دی ذاتی نہیں ہونای ہے کامیابی امام دی وجہ دھوڑا توسی اور میں جتنا اللہ دشکر ادا کر یہ تھوڑا ہے کہ اللہ نے سنو بارہ امام ایسے عطا فرمایا جڑے بارہ دے بارہ کامیاب ہیں بارہ دے بارہ سید اور بارہ دے بارہ معصوم ہیں اور بارہ دے بارہ وہ ہیں جن کی بات ایک ہے کلام ایک ہے حکم ایک ہے سیرت ایک ہے اور امام بارہ فقہ بارہ نہیں ہے فقہ ایک ہے توجہ فرما رہا ہے امام بارہ اور فقہ ایک فیل ایک حکم ایک اصول ایک فرو ایک عمل ایک نور ایک تو بارہ امام دا اتحاد پہ عدست جدو اسی بارہ ہوکے کٹھے ہیں تو اسی بارہ مننر مو بکرے بکرے کے دیکھئے ہیں نظام امامت اختلاف امت نے دختر پیغمبر نے فرمایا یہ امامت کا سلسلہ اللہ نے میرے بابا کی امت کے اتحاد کے لئے قائم کیا تھا اگر دنیا بارہ امامہ نہیں مان لیں دی تو اسلام اس فرقے نہ ہوتے ایک ہی فرق کام آجی بسم اللہ سلوات پڑھ لوگا بابا عزیز بارہ 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 گویا پیغمبر آزم نے اپنے زمانے فرما دیتا کہ قیامت آئے دن توجہ فرما رہا کامیاب وہ شخص اسی جس نے امام کامیاب اسی اور وضاعت فرمائی کہ یا علی تو بھی کامیاب اور تیرے شیعہ بھی کامیاب اچھا کلامِ خدا کلامِ مصطفیٰ و کلامِ آلِ مصطفیٰ اس دی وضاعت کسے بندے نے اختیار نہیں کہ اپنی طرف ہو کرے اگر کوئی بندہ قرآنِ مجید دی آیت دا ترجمہ اپنی مرضی نہ کرے تو وہ کافر ہندے ہیں اگر حدیث دا ترجمہ بھی اپنی مرضی نہ کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے تائی حکم ہے کہ قرآن پڑھو تے پھر اس کی تفسیر پڑھو کیڑی جو نبی اور آلِ نبی نے ارشاد فرمائی اسے طرح کہ اگر دوان کوئی حدیث سمجھ نہیں ہوں دی تے پھر اس نے اپنی نظرش نہ اس ٹوٹو کے اس دا مفہوم کیے دا مطلب کیے میں آخنا ہنج ہوئے گا میری نظرش ہے میں اور میری توڑی اور میری گلوے گی دین میں نہ آپ ہیں نہ میں ہوں دین میں یا اللہ ہے یا اللہ کا نبی اور آلِ نبی ہیں تو گویا قرآن دی وضاعت قرآن دی آیات کریں گیاں اور حدیث دی وضاعت حدیث اہلِ بیعت کریں گیاں تو حضور دی اس حدیث دی وضاعت حضور تی دخترِ اختر سیدہ کونین حضرت فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ وآلہ میں سمجھنا میری یہ تھے حاضری اور ایک حدیث یا ایک آیت دا ترجمہ اور اس نے اگر تسی سمجھ لو یا میں سمجھا سکاں تو بانیان سامہین پڑھا نہ رہا دی سب دی بکشش واسطے کافی ہو جائے ایک آیت ایک حدیث بھی اگر کوئی سمجھ جائے اور اس نے عمل شروع کرتے ہوئے تو یقین کرو اتنا زیادہ سواب اتنا زیادہ آجس کہ خدا سب دی بکشش چاہ سامان مہیا کر دے تائیں امام صادق فرمان دے نیکییں بنیان واسطے نہ کرے کرو خدا واسطے کرے کرو ایک بھی قبول کر لی یوں سو دے سج کے باقی بھی کر لے تو جو بندہ بنیان واسطے کرے گا تو پھر خدا قبول نہیں کرے گا حضور نے جدو یہ حدیث ارشاد فرمائی اور حضور دیاء صاحب نے اس حدیث نو سنیا سمجھیا اور حقیقت تک پہنچ گیا توجہ فرمائی کہ اللہ دے نبی آخرہ کی جاندیں کہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسنا چاندیں کہ میرے دوباد تھوڑی کامیابی دا سبب علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اور انہ دوباد انہ دے بیٹے حسن مجتبہ علیہ السلام نے اور انہ دوباد حسین سید شادہ علیہ السلام نے اور امام آخر زمان تک اللہ دے رسول نے امت دی کامیابی دا سباب اور سامان مہیا کا دیتا بارہ امامہ دی صورت ایک صحابی نے اے ہی حدیث گھر پہنچ کے اپنی زوجن سنائی اور حدیث سنا کے اس نے اپنی بی بی کنوں داد دائی طلب کی دی و میں نے داد بھی دے آج میں خوش بڑا ہوں اس مجھے گلت قابل داد ہے کہ آقا نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیتا ہے لیکن تو خوش بڑا کیوں تو ہی زیادہ خوش کیوں اسے کہ میرے ذہن سے سوال آئی کہ آخر ایک دن اللہ دے رسول اس دنیا تو پردہ کرنے تو حضور دے پردہ کرنے تو بعد وہ کون ہستی اونگے کہ جنن دے پچھے چلننار جنن دے اطاعت کرننار جنن دے عمل دے نکل کرننار رسول اللہ دے عمل دے نکل ہوئے گی اور نتیجہ کامیابی ہوئے گی یہ میرے ذہن سے سوال آئی میں اکدیوں پچھ لئیے یہ آپ پچھنا چاہید ہے یہ کی بنے گا تو حضور نے آج ہی مسئلہ حل کر دیتا کہ میرے تو بعد جو میرے بھائی علی دی پیروی کرے گا وہ مطمئنوں کے پیروی کرے کہ وہ اس لیے کہ علی کی پیروی کرنا میری پیروی ہے اور میری پیروی رضا خدا کا صلاح آقا نے اس لئے پہلے کئی دفعہ فرمائے تھے اور وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا کیا جنا فرما دیتے کہ علی علیہ السلام تُسی بھی کامیاب اور تھوڑے شیعہ بھی کامیاب لیکن اپنی میویں پہ آخ دے کہ میرے اندر ایک اور سوال پیدا ہو گیا اور میں حضور کو کچھ نہیں سکیا اور میں دوبارہ گیا تو حضور سفر تے چلے گئے اور میں چاہنا اوہ سوال دا جواب تو دختر رسول کو کچھ آ کہ اللہ دے نبی دی بیٹی بھی اوہی علم رکھ دیں جو رسول اللہ علم تو اندر جا سک نہیں ہے تو مستور ہے وہ پردہ دار نہیں تیرے واسطے جانا ممکن ہے میری رسائی ممکن نہیں اور تو پوچھا کہ مولا علی علیہ السلام دے شیعہ دیں نشانیاں کی اس دی زوجہ نے اپنے شہر نویاکیا کہ تو انتظار کر لے اللہ دے رسول سفر تو واپس آن گے تو تو خود ہی انہوں کو پوچھ لیں اس نے بڑا لاجکلی جواب دیتا کہ تن پتہ کل دا دن ساڑھی زندگی کا حصہ ہے موت آ جائے گا ہے بھی یا نہیں جو تو مسئلہ ہی آ لے تو نشانیاں دا پتہ لگے بڑی اشیعہ تاکہ کامیابی کیامت دن ساڑھا موقع تر ہو جائے تو انہوں کو پوچھ ہے ایک دختر پیغمبر دی خدمت چاہزر ہوئی اور اس نے سلام برس کی تا اور سلام تو بعد اس نے ایک حدیث پڑھی کہ آج دھوڑے بابا نے مسجد ایک حدیث ارشاد فرمائی تو دختر پیغمبر اس دی زبانی حدیث سن کے بڑا خوش ہوئی اور اس نے پوچھیا تسی خوش پڑھا ہوئے آگا دادی نے فرمایا جو میرے بابا کا کلام یاد کر کے لوگوں کو سنائے ہمیں خوشی ہوتی ہے اللہ اللہ ہے اللہ اس واسطے میں اہلی ممبر نے گزارش کردہ رہاً کہ کچھ آیات بھی زبانی یاد کرو جو میں سجاد شارہ کیتی ہیں انہوں نے کافی آیات یاد کیتی ہیں اور صحیح یاد کیتی ہیں اور کچھ حدیث بھی یاد کرو عربی زبانیں تھا کہ کلامِ معصوم دا ایک اپنے ہی وجہ دے اور وہ فرشتے لکھ دیں تو بجو فرما رہے ہو دواری مجلس صرف بندے نہیں سن دیں فرشتے بھی سن دیں اور یہ روایات بھی ہیں کہ مجالہ سے چہلے بیت دی اروا بھی انوار بھی ہوں دیں تو بھی سن دیں کہ دا مطلب پھر اسے کلامتی کوشھ ہوں دیں جیڑا معصوم زبانوں سے نکلا ہوا ہے اس واسطے دعا مند کچھ اسے زبانی یاد کرنا آیاتِ قرآنیم کچھ یاد رکھنا اور آدیثِ اہلِ بیرچ کچھ یاد رکھنا اس کا دنیا میں یہ فیدہ ہے کہ بندہ مطور نظر آئے گا چالیس حدیثیں یاد کرنے والا اگر مر گیا تو چیمی آقا نے فرمایا وہ میدانِ معاشر میں میرے جد کے علامہ میں کھڑا ہوگا بس کیونکہ پڑھا نڑے کافی نے اور میں بہت مقصر کر دی تھا آقا زادی نے اس صحابی دی زوجہ نو مولا علی علیہ السلام دے شیعہ دی چار نشانیہ دست چار اور دسیاں اینج بھی انہیں یاد ہو گئی ہیں فرمایا مولا علی علیہ السلام دے شیعہ دی پہلی نشانیہ ہے کہ اللہ نے توجہ فرما رہا ہے اہلِ بیت دی محبت جنہ جنہ دلنچ رکھیے اس سارے بندے اس محبت دا اظہار کر دین اس شیعہ مولا علی علیہ السلام گوندی نشانیہ چوہ نشانیہ توجہ فرمائے یعنی اہلِ بیت نہ محبت و مبادت کرنا یہ مولا علی علیہ السلام کے شیعوں کی نشانی ہے فرمایا دوسری نشانی ہے کہ دشمن اہلِ بیت سے بیزاری اختیار کر اہلِ بیت دا دشمن اس دنیا دا بڑا صحبِ جعداد بھی ہوئے بڑا عددار بھی ہوئے علی والوں کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں اس سے بیزاری کرنا اچھا بیزاری کیا ہے دشمنانِ اہلِ بیت تھوڑے نہیں بیرہ تیرے بیزاری دا سب تو بہترین طریقہ ہے دشمن اہلِ بیت ملک دے جس عسیچ ہوئے مر گیا ہوئے جوندہ ہوئے بندہ وہ دی صیرت چھڑ دے ہوئے اس تو بڑی بیزاری بروہ سیرت ہوئے بہت پھولی صیرت اگلتہ انہوں پنجابی چاہدے ہیں علی کے شیعہ مولا علی علیہ السلام کے دشمن ان کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں کھڑیاں چھوڑ دینا کھڑا رو خم میں ادھے ہی ہیں توجہ فروا رہے ہوں میرا تن مندھن میری جان مالی عزت یہ سب اہلِ بیت کے مشن پر نام پر صیرت پر فرمان پر قربان ہے یہ شیعہ علی ہونے کی نشانیوں کے فرما تیسری نشانی اللہ نے جتنے کم واجب رکھے مولا علی علیہ السلام دے شیعہ انہ سارے واجبات نوں گن گن کے پورا کرتے ہیں کوئی رہ نہ جائے واجبات یہ دے گی اور مکمل ادائگی اور اگر کوئی پوچھے کہ تم واجبات کی ادائگی میں دخترہ پیغبر نے فرمایا اگر کوئی پوچھے کہ تم واجبات کی ادائگی میں اتنے کیوں محتبار اور اتنے کیوں مضبوط اور اور اتنے کیوں پہ بند ہو تو علی کے شیعہ کا جواب یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ کام ہمارے امام نے فرمائے ہیں ہمارے مولا کا حکم ہے واجبات کی ادائگی میں وہ وسیلے کے قائل ہوتے ہیں ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے امام نمازی تھے ہم داڑی اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم جنہیں امام مانتے ہیں ان کے خوبصورت چیروں پر بھی داڑی تھی توجہ فرما رہا ہے واجبات کی ادائگی کرتے ہیں اور اگر کوئی پوچھے کیوں دخترہ پیغبر نے فرما وہ حوالے میں اپنے امام کا نام لیتے ہیں اور تیسرا آگازادی نے فرمایا مولا علی کے شیعوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جتنے خدا نے کام منع کیے ہیں جن سے روکا ہے وہ سب سے رکھتے ہیں اور اگر کوئی پوچھے تم گناہ کیوں چھوڑتی ہو تو جواب یہ آتا ہے کہ ہمارے امام نے فرما مولا کے نام پہ اللہ کی عبادت کرو مولا کے نام پہ گناہ چھوڑ دو گریب ہوگے تب بھی شیعہ ہو امیر ہوگے تب بھی شیعہ ہو قیامت والے دن جہاں مولا علی کامیاب ہوگے وہاں پیچھے بھی جہاں پی کام واجب ادا نہ کریے اس اجازت تلقی تھی اسے کہ جی میں اپنے شور نو دسا ہوں اس میں بھیجی آئی فرما دسا اس نے آکے اپنے شور نو چارے نشانیاں دسی دلو جاننر محبت و مودد کر دیں دشمنانے علی بیس سے بیزار رہتے ہیں واجبات ادا کرتے ہیں کوئی پوچھے کیوں امام نے فرما گناہ سے بچتے ہیں کیوں امام نے فرما پوچھا کہ ایک وری میرمانی کار انہوں کو پوچھے آپ پیڑے دو کام ہیں محبت بھی کرنے ہیں بیزاری بھی اختیار کرنے ہیں دشمنی علی بیت ادو باقی کمہ دی گنجائش دیو توجہ فرمائی جو واجبات دیا دیگی دی گنجائش گناہ تو بچن دی گنجائش دیو یہ دوبارہ آئی آگز آدی فرمایا اللہ کے واجب کردہ حکم کو چھوڑنے میں اور اللہ کے منع کرنے والے احکام کو کرنے میں ہم بھی تمہیں اجازت نہیں دے سکتے ہاں تم کوشش کرو ہم معاف کروا سکتے ہیں کوشش تمہارے ذمہیں شفاعت ہمارے ذمہیں اگر آج دی مجلس اجتوسہ حدیث پک آکے تھے دفتر پیغمت نے جو وضاعت فرمائی اس نے یاد کر کہ اپنی زندگی تبدیل کر لیا مہدہ کوئی پتہ نہیں قبر چار ذربے چھے فٹ میں رہ سی آکا فرمایا وہ قبر جنت کے باغوں میں باغ ہو جائے اور جنت مقدر ہو جائے گا اللہ عظمت اللہ خدا رہا خدا رہا انا مجال سنو اپنی اسلام واسطے دیندار بڑن واسطے شیعہ بڑن واسطے اور دنیا جسے وقت شیعہ سر بلند شیعوں کا سر بلند ہے کس بنیاد پر اقتدار اور مال کی بنیاد پر نہیں سیرت اہلِ بیت پر عمل کرنے کی بنیاد ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ شیعہ کسی زمانے میں ظالم کے ساتھی نہیں رہے ہر زمانے میں مظلوم کے ساتھی رہے ہیں مظلوم سنیوں تب بھی شیعہ ساتھ ہوتے ہیں مظلوم غیر مسلموں تب بھی شیعہ ساتھ ہوتے ہیں ہم مسجد کی حرمت کو بچانے والے ہیں ہم مسلمانوں کی عزت کے تحفظ کرنے والے ہیں کیوں؟ ہم نے جنہیں مانا ہے جب وہ نبیوں کی محنت بچانے والے ہیں ہم شیعوں میں بھی وہی اثر نظر آئے گا شیعہ بن کے زندگی گزارو قسم با خدا اگر چاندیو مولا امام زمان علیہ السلام کی دعا تمہارے حق میں ہو جائے تو یہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ لوگ تمہارے تعارف میں تمہارے مال کو پیش نہ کریں تمہارے شیعہ ہونے کو پیش کریں شیعہ ہوتے ہی ایسے ہیں پھر دعائے گی واقعا تم نے اپنی نسبت ہمارے ساتھ مضبوط کرنی ہے وَآخِرُ دَوَنَا وَلْحُمْدُ لِلَّهِ رَمِّ الْعَالَمِينَ میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا ورنہ میں اس لوگے بھی پڑھ دا اگر ٹائم بھی گئے صلوات پر محمد وعالم محمد ورنہ میں ہوتی